تو کہتا ہوں آپ دس صوبے بنا لیں پندرہ صوبے بنا لیں مسئلہ کیا ہے مسئلہ تو یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے ہمیں کوئی اتراز نہیں آپ صوبہ بنا لیں مگر آپ اس شرافیہ کی بینکرپسی دیکھیں یہ آج تک کوئی کام کر یہ میں بنیادی طور پر یہاں پہ اگر معاشی مسئلہ حال نہیں ہوتا تو صوبہ بنانا بنائے نہ بنائے یہاں میں لہور میں آپ کو لے جاتا ہوں جہاں پہ بچوں کے جو ہے وہ ٹیڑی ٹانگوں والے بچے ہیں گندہ پانی پی کے اس لہور میں یہاں پر لیکن بنائے آپ ہم اس کے اتراز اصل سوال کیا ہے بھئی کوئی کام تم کر سکتے ہو سنسس تم نہیں کروا سکتے اور تم گن کے ہمیں یہ نہیں بتا سکتے کہ ہماری تعداد کتنی ہے وہ کیونکہ پھر سندھ اور کراچی کا مسئلہ بن جاتا ہے اچھا ڈیم بننے لگتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ تو سارا مرک ڈوب جائے گا اتنی یہ جو آج کی اشرافیہ جو ہمارے اوپر مسلط ہوئی ہے پچھلے تیس چالیس سال سے کوئی ایک کام کر سکی ہے اپنی گیٹڈ کمیونٹیز بنانے کے علاوہ اپنے پانامے بنانے کے علاوہ اپنی نجیب بزنس امپائرز کھڑی کرنے کے علاوہ اور ہمیں ہمیشہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں کہ پہلے مارشلاؤں میں جوتے پڑتے ہیں اس سے بیزار ہوتے ہیں پھر جمہوریت میں آکے میں جوتے مارتے ہیں پھر کہتے ہیں اوہ اوہ نہیں یار جی سارا مسئلہ جو ہے یہ بیسک ڈیموکریسیز بھی کیا ہے وہ لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے وہ وہاں سے ہمیں تحریک انصاف کا کیا مسئلہ اس پر بات کر رہے ہیں اب آج جاتے ہیں تحریک انصاف ملکل ٹھیک ہے انہوں نے تحریک انصاف یہاں پر لوز کرتی ہے اپنا جو ہے پنجاب میں لوز کرتی ہے اب سوال کیا ہے اب اسے دیکھنا ہے اس کا اس کا سبق کیا نکلتا ہے سبق یہ نکلتا ہے کہ یہ جو آج نظام مسلط ہے اور یہ جو لوگ اس میں ہماری جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کو بھوک زلط کے علاوہ کچھ چیز نہیں دے سکتے یہ آپ کو یعنی آپ مجھے بتائیں لور کے مسئلے حل ہو گئے ہیں ابھی ابھی اپنی پروڈیسر کو کہیں ہلکہ ایک سو بیس میں دکھائے کس غلازت میں سے لوگ چل کے آتے ہیں یہ کوئی کام نہیں کر سکتے یہ سب سے نکمی رولنگ کلاس ہے میں معافی چاہتا ہوں اور یہ ڈیمارکریسی کے دو دور بھی دیکھ لیے اب تیسرے دور میں ہم آگے ہیں تو کوئی ایک جو فریضہ ہے بھئی سا ایک جو لوگ اسی فیصد لوگوں کو گندہ پانی پینے پر مجبور کرتے ہیں یہاں پنجاب میں اس وقت صرف اسی ہزار اتائی ہیں جو بندوں کو مارے ہیں یہاں پہ چودہ ہزار عورتیں مر جاتی ہیں ہر سال زچکی کے دوران جس میں سے دس ہزار سے زیادہ بچائی جا سکتی ہیں یہاں پہ دو لاکھ پیتالیس ہزار بچے مرتے ہیں جس میں سے چالیس بچے گندہ پانی پینے سے یہ جو آپ کو صاف پانی کا گلاس نہیں دے سکتے کبھی یہ صوبے صوبے کا چکمہ دیتے ہیں کبھی یہ کسی اور کا چکمہ دیتے ہیں مگر یہ اور یہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور میرے خیال میں تادیر اب یہ لوگ جو ہے